یزید بن خسیفہ کی جو ریوات ہے بھی اس راکت کے بارے میں اس حدیث کو سلاف سے کوئی ضائب کہا اور شاز کہا کوئی ریوات ملتی ہے کیا ہاں محمد بن یوسف رحم اللہ محمد بن یوسف رحم اللہ سے جب پوچھا گیا انس کے ایک شاکر نے پوچھا کہا کہ یزید بن خسیفہ وہ آپ جو ہے گیارہ بیان کرتے تھے تو ان سے کسی نے کہا کہ یزید بن خسیفہ تو اتنا بیان کرتے یہ ان کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے سنا ہے وہ جیسا کر رہے ہیں وہ جیسا بیان کر رہے ہیں لیکن محمد بن یوسف نے ان کو معلوم تھا کہ یہ ایسا بیان کر رہے ہیں لیکن اسے قبول نہیں کیا اور پھر جب ان کا شاکر جا کے ان سے پوچھتا ہے یزید بن خسیفہ سے کہ آپ جو ہے یہ قید بتا رہے ہیں جب کی محمد بن یوسف جو ہے گیارہ بتا رہے ہیں تو کہتے ہیں حسیب تو انس سائیب اللہ دالکہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اس کو کہا ہے تو سب سے پہلے یعنی سب سے پہلے اس پہ ادمی اپنان کا اظہر کرنے والے اس کے خلاب بولنے والے کون ہیں محمد بن یوسف رہے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ امام مالک رہم اللہ محمد بن یوسف کے شاگر دیں یعنی اسی دور کے ہیں امام مالک رہم اللہ اسی دور کے نا محمد بن یوسف کے شاگر دیں یعنی یزید بن خسیفہ اور محمد بن یوسف یہ دونوں ہم طبقہ ہیں نا ایک ہی دور کے ہیں اور امام مالک رحم اللہ ان کے شاگرد ہیں محمد بن عصف سے اور امام مالک رحم اللہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ ساری چیزیں لوگوں نے کہاں سے لے آئیں تو امام مالک رحم اللہ نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا اچھا اچھا ٹھیک ہے شکریہ اور ایک بات کی ہوتی ہے محمد بن عصف رحم اللہ نے تو صرف اپنی قوتیں سماعت پر بھروسہ کرتے ہوئے اس پر فل کونفیڈنس تا ان کو انہوں نے کہی دیا کہ وہ بیان کرتے ہو جانے ان کا مسئلہ ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بن عصف کے شاگردوں کو تو ان کے تقریباً چھ سات شاگرد متفق ہیں گیارہ پر یعنی چھ سات شاگرد جو ہے ان کے گیارہ نکل کر رہے ہیں تو اتنی بڑی تعداد جو ہے اس کو متفق ہے اس کا مطلب ہے کہ محمد بن عصف کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یعظیب دن عصف خصیفہ وہ کنفیوز ہیں ان سے اتنے بڑے شاگرد نہیں ہیں اور ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے خود شک کا اظہار کر دیا اس لئے شیخ حلوانی رحم اللہ نے بھی صلات و طرح میں یہ بات لکھی ہے کہ جب یعظیب بن خصیفہ وہ کنفیوز نہیں ہے اپنی تعداد پر ان کو یقین ہے جس طرح سے محمد بن عصف رحم اللہ کو یقین ہے کہ ہم نے یہی سنا ہے اس طرح سے ان کو یقین نہیں ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا واقعی آپ کے وستاد نے ایک کس بتائی تو انہوں نے کہا حسیب تو مجھے لگتا ہے ان کا یہ لگتا ہے تو اس طرح سے کانفیڈنس ان کے پاس نہیں ہے اور ان سے دوسرے مقامات پر غلطی کرنا بھی ثابت ہے یعنی یہ نوٹس کیا گیا ہے کہ یعظیب بن خصیفہ سے دوسری روایات میں بھی غلطی ہوئی ہے لیکن محمد بن عصف رحم اللہ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے یعنی ان سے غلطی ہونے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے بھئی وہ غلطی کر سکتے ہیں لیکن نوٹس نہیں کیا گیا ہے ریکارڈ میں نہیں ہے جرہو تعدیل میں کوئی ریکارڈ نہیں ان کا کہ انہوں نے کہیں گلت کیا ہو اس لئے ان کی بات کو مقدم رکھیں گے اچھا اچھا شیک یہ فوائد ہے ابھی بہتا نصف ہے جو کتاب کا حوال آپ نے دیا تو اس کتاب کے بارے میں کچھ حضرت دعویٰ کیا جو اس کتابی صحیح سنت قصد نہیں ہے نہیں دیکھیں ہر کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا ہے ہاں یہ تو ایک الگ بیسہ نا ہر کتاب کے بارے میں نہیں کہا جاتا ہے کہ وہ اس کی سنت کی موتاج نہیں ہوتی ہے اگر کوئی نسکہ جو ہے مشہور ہے معروف ہے علماء اس کے حوالہ دیتے رہے ہیں تو ہر کتاب کے بارے میں نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے اچھا فائدہ ابھی بکر انیسہ پوری کا کوئی حوالہ یہ بھی اس سے اتراز کیا ہے کہ فائدہ ابھی بکر انیسہ پوری کا کوئی حوالہ نہیں نہیں چلو اگر ہم تھوڑی درکھلے مان بھی لیں کہ فائدہ ابھی بکر انیسہ پوری اس کو اگر ہم سرے سے نکال دیں یعنی اس پوری کتاب کو کنارے کر دیں تو بھی تو بھی محمد بن یوسف کی جروائت ہے وہ ہی راجعہ رات پائیں گی کیونکہ محمد بن یوسف رحم اللہ کا اگر مقابلہ کریں گے یزید بن خصیفہ کا تو یزید بن خصیفہ پہ جرے ہوئی ہے ان پہ کلام کیا گیا ہے ہمیں نہیں کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہیں لیکن ان پہ کلام کیا گیا ہے اور محمد بن یوسف پہ کوئی کلام نہیں کیا گیا ہے تو اگر آپ جو ہے دونوں کا سریعہ موازنہ کریں یزید بن خصیفہ کا موازنہ کریں اور محمد بن یوسف کا موازنہ کریں تو دونوں میں محمد بن یوسف یہ بالاتفاق سے کہا ہے یعنی ان پہ کوئی جرے ہی نہیں ہوئی ہے ان پہ کسی طرح کی کوئی جرے نہیں ہوئی ہے اس لئے ان کی بات کو مقدم کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹفیکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں جزاکاللہ خیر والسلام علیکم